لَا تُلْحِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ مَنْ ذِكْرِ اللَّهِ مال بہت اہم چیز ہے اولاد کی محبت نیچورل ہے مگر ایک چیز ایسی ہے جو مال سے بھی اوپر ہونی چاہیے اولاد سے بھی اہم ہونی چاہیے اور وہ چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اللہ کی یاد اے ایمان والو کہیں تمہارا مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے کہیں تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے رجال اللہ تُلْحِیْهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعُنًا ذِكْرِ اللَّهِ میرے ایمان والے بندے وہ ہیں حقیقت میں مرد وہ ہیں لَا تُلْحِیْهِمْ تِجَارَةٌ جن کو دنیا کی کوئی تجارت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی وَلَا بَيْعُنًا ذِكْرِ اللَّهِ دنیا کا کوئی کاروبار اور ٹرانزیکشن ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهدو ان محمدًا عبده ورسوله یا ایہا الَّذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ يَا اَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةً وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَتِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَولًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ظُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْتِ كِتَابُ اللَّهَ وَخَيْرَ الْهَدِيْهَ دِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَتَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ أعوذ بالله من الشيطان الوجیم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت وَيَقُولَ رَبِّ لَوْ لَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِقِينَ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ جَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ محترم حاضرینِ جُمع اسلامی بھائیوں اور بہنوں نوجوان ساتھیوں پیارے بچوں خطبہ مسنونہ کے بعد قرآنِ حکیم کے اٹھائیس میں پارے سے سورہ منافعون کی تین آیتیں آپ کے سامنے پڑی ان تین آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو ایک حکم دیا ہے قرآنِ مجید میں جہاں جہاں یا ایوہاللزین آمنو کہہ کر کے کوئی بات کہی گئی اس پر ہمارے اور آپ کے کان کھڑے ہو جانے جائے یوں تو قرآن کا ہر حکم اہل ایمان کی لیکن یا ایوہاللزین آمنو جب کہہ دیا جائے تو اس کا مطلب کہ آپ اور کیئر فل ہو جائیں اور توجہ کے ساتھ سنیں کیونکہ یہ خاص ہر اس انسان کے لیے ہے جو لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے جو اسلام کو مانتا ہے جو مسلمان اپنے آپ کو تو آئیے پہلے ان تینوں آیتوں کا ترجمہ دیکھتے ہیں پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں اللہ نے فرمایا یا ایوہاللزین آمنو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ایمان والو تمہارے مال اور تمہارے اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں دو چیزوں کا ذکر کیا اللہ مال اور اولاد بڑی عظیم نعمت ہے دنیا کی یہ دونوں چیز مال کے بغیر بھی زندگی کا گزارہ نہیں اور اولاد کے بغیر بھی دنیا میں رونت نہیں یہ دو عظیم نعمتیں ہیں اس دنیا میں اللہ تعالی اور اسی لئے سورہ قحب میں اللہ تعالی نے مال اور اولاد کو دنیا کی زندگی کی زینت قرار دیا ہے اٹریکشن ہے دنیا کی زندگی میں رنگ ہے مال اور اولاد سے اللہ نے فرمایا کہ مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہیں اٹریکشن ہیں دنیا سے اگر مال چلا جائے اولاد ختم ہو جائے دنیا بے نور ہو جائے گی بے رنگ ہو جائے مال بھی ضرورت ہے اولاد بھی سہارا ہے مگر یہاں سورہ منافقون کی سایت میں اللہ کہہ رہا ہے لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم من ذکر اللہ مال بہت اہم چیز ہیں اولاد کی محبت نیچورل ہے مگر ایک چیز ایسی ہے جو مال سے بھی اوپر ہونی چاہیے اولاد سے بھی اہم ہونی چاہیے اور وہ چیز اللہ تعالی کا ذکر اور اللہ کی یاد اے ایمان والو کہیں تمہارا مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے کہیں تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے مال کے چکر میں یا اولاد کے چکر میں اگر تم اللہ کو بھول جاتے ہو تو یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے یہ مال تمہارے لئے بہت نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے اور یہ اولاد بھی تمہارے لئے بہت نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے اسی لئے سورہ لور میں اللہ تعالی نے ایمان والوں کے ایک نشانی یہ بتائی میرے ایمان والے بندے وہ ہیں حقیقت میں مرد وہ ہیں جن کو دنیا کی کوئی تجارت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی دنیا کا کوئی کاروبار اور ٹرانزیکشن ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا ہم نے صلب کے واقعات میں یہ واقعات پڑھے ہیں کہ ان کے ان کی دکانیں بند ہو جاتی ہتوڑا چلانے والے کا ہتوڑا اسٹاپ ہو جاتا تحییہ السلام کی آواز یہ اسلاف تھے یہ ان کی نمازوں کا احتمام تھا کہ ہم ان سے بڑے کاروباری ہوگئے ان سے بڑے ہم تاجیر اور بزنس مین ہوگئے کہ آج ہمارے ہماری دکانیں ہمارے تمام کاروبار اور تمام چیزیں نماز سے امپورٹنٹ ہوگئے نہیں لا تلحکم اموالکم مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل لکھ وَمَنْ يَفَعَلْ ذَلِكَ فَهُلَاهِكَهُمُ الْخَاسِرُونَ اور جو ایسا کرے گا جو مال کو اللہ کے ذکر پر مقدم کرے گا جو اولاد کے چکر میں اللہ تعالیٰ کو بھول جائے گا وہ بہت بڑا خسارہ اٹھانے والا بہت بڑا نقصان اٹھانے والا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو درائی ہے وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ اَنْ يَعْتِيَا أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ اور اے ایمان والو ہم نے تم کو جو روزی دیئے اس میں سے تم اللہ کی رامے کھرچ کیا کرو صدقہ کیا کرو خیرات کیا کرو اللہ کی رامے دیا کرو اس کے پہلے کہ تمہارے پاس موت آجائے موت آجائے اور جب موت کا وقت قریب آجائے وَيَقُول لَا أَخَرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيب کہ اے میرے پروردگار تو تھوڑی سی محلت مجھے اور دے دے فَأَصَّدَّقَوَاكُم مِّنَ الصَّالِحِينَ اب تک جتنی کمی تھی سب کی پورتی کر دوں گا سب کی تلافی کر دوں گا اتنا صدقہ خیرات کروں گا کہ میں نیک نوموں میں شامل ہو جاؤں گا اے اللہ بس تھوڑی سی محلت اور دے دے اللہ فرماتا ہے وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَا جَلُهَا جب انسان کی موت کا ٹائم آ جائے تو کسی کو کوئی محلت ملنے والی نہیں کسی نبی کو محلت نہیں ملنے کسی ولی کو محلت نہیں ملنے موت اپنے ٹائم پر جس وقت اللہ نے آپ کا موت کا وقت لکھا ہے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتا یہی موت تو ہے جو انسان کی بے بستی کو ظاہر ہے اور اسی لئے اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کی آخری آیت میں پانچ چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ پانچ چیزوں کا علم صرف مجھے ہے اس میں ایک چیزی ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْزٍ تَمُوت کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے کب مرے گا چھوڑ دو بھئی عام طور سے تو یہ ہوتا نا جم بنارس کے ہیں جہن پورا کہ تو ہماری موت جہن پورا میں ہوگی اللہ نے کہا اس کی بیگارنٹی نہیں وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْزٍ تَمُوت کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صحیح حدیث میں فرماتے ہیں کہ موت جہاں لکھی ہوتی ہے انسان چاہے یا نہ چاہے اسباب ایسے پیدا ہو جاتے حالات ایسے پیدا ہو جاتے کہ اس سرزمین پر وہ چلا جاتا ابھی کچھ دنوں پہلے ایک واقعہ ہمارے بڑے عزیز دوست تھے نوجوان ساتھی تھے مقرر تھے خطیب تھے عالم تھے مولانا عبد الرحمن صلیح سے دھارت نگر کے تھے پونہ میں گئے تقریر کرنے ممبئی سے رات میں تقریر کی صبح ان کو ڈیوٹی کرنا تھا کچھ کام تھا ممبئی میں ان کے ساتھ ممبئی کے ایک اور عالم بھی گئے تھے مولانا شمیل فوزی صاحب اب وہاں سے وہ نکلنے لگے انہوں نے شمیل فوزی صاحب سے کہا کہ چلے شہک آپ بھی چلئے انہوں نے کہا نہیں مجھے کچھ کام اب دیکھئے موت جہاں انسان کی لکھی ہے جس کی موت لکھی تھی اس کو جانا تھا عبد الرحمن صاحب نکلے وہاں پونہ سے اور وہاں شیئرنگ ٹیکسی پر سوار ہوئے راستے میں خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا اور گاڑی کے اندر چھے یا سات لوگ تھے ایک انسان کو چھوڑ کے سب کا انتقال ہو اس میں عبد الرحمن صاحب بڑی دردناک موت ہوئی تھی تو ظاہر ہے وہ یہ سوچ کرتے تو نہیں نکلیتے کہ ہماری راستے میں موت ہو جائے رہنے والے سیدھارت نگر کے ہیں کام کرتے ہیں ممبئی میں انتقال ہوتا ہے ہائیوے پر ایک ایکسیڈنٹ انسان کی موت کا بہانہ بن جاتا وما تدری نفس وی ای ارزن تموت کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں موت تو اس کے پہلے کی موت آ جائے اے ایمان والو اللہ کی راہ میں خرچ کرو اپنی اصلاح کرو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لی اب جب موت کے آنے کے پہلے اپنی اصلاح کرنا ہے اور تم یہ نہیں جانتے کہ موت کب آئے گی اس کا مطلب ابھی اصلاح کرو کون انسان اس بات کی گارنٹی دے سکتا ہے کہ وہ جوان اگر یہ امید رکھتا ہے کہ ہم گڑھا پہ تک زندہ رہیں گے جاؤ دیکھ لو جوانوں کے جنازے کوئی انسان آج صحت مند ہے اور یہ توقع رکھتا ہے کہ ہمیشہ صحت مند رہے گا چلے جاؤ ہسپیٹلوں کے اندر جا کے دیکھ لو بڑے بڑے دولت مند اور کرول پتی آج بیماریوں کے آگے مجبور ہیں میرے پاس یہ اللہ تبارک و تعالی کا وہ قانون ہے کہ آپ کی دولت آپ کی طاقت آپ کو موت سلیم بچا سکتے اور موت کا جب وقت آ جاتا ہے اس کے بعد آپ کو ایک لمحے کی بھی محلت ملنے والی نہیں قرآن کریم کے اٹھارہ میں پارے میں اللہ تعالی نے فرمایا جب انسان کی موت کا ٹائم آتا ہے انسان یہ کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے ایک موقع اور دے دے مجھے ایک بار دنیا میں لوٹا دے تاکہ میں نیک عمل کر کے تجھ کو رازی کرنوں میں اچھا عمل کر کے تجھ کو رازی کرنوں اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے یہ تو بس تیری زبان سے نکلنے والی ایک بات ہے جو کبھی پوری ہونے والی نہیں مرنے کا ٹائم آ گیا تب دوبارہ تو دنیا میں نہیں جا سکتا ہے اللہ کے وہ بندے جو اللہ کرا میں شہید ہو جاتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ان کی روحیں ہرے رنگ کے پرندوں کے جسم میں ڈال دی جاتے ہیں اور وہ پرندے جنت کی سیر کرتے ہیں جنت میں خاتے پیتے ہیں اور رات گزارتے ہیں اللہ کے عرش کے نیچے کچھ قندیلیں ہوتی ہیں ان قندیلوں میں وہ شہدہ کی روحیں پرندوں کی شکل میں وہاں بسیرہ کرتے ہیں یہ اللہ کے حضور کی صحیح دیسے آئے ہیں تو شہدہ سے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ تمہیں کچھ اور چاہیے اتنی ساری نعمتیں میں نے تم کو دی اتنا ہنچا مقام دیا جنت کی سیر کرو کچھ اور چاہیے شہدہ کہتے ہیں نہیں اور کچھ نہیں چاہیے اللہ پھر پوچھتا ہے کچھ اور چاہیے تو بتاؤ تو شہدہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہماری بس ایک ہی تمنا ہے کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا ہے فنقاتل فی سبیل اللہ فنقتل اور اے اللہ ہم تیری راہ میں پھر سے ہم قتال کرے تیری راہ میں پھر سے جان دینے کا موقع آئے اور ہم پھر سے جان دے دیں اور پھر سے ہم شہد ہوتے ہیں لیکن چونکہ اللہ کا قانون ہے کہ کسی کو جب ایک بار موت آگی تو دوبارہ دنیا میں آنے کا چانس نہیں ملے گا ان کی یہ خواہش خواہش ہی رہ جائے گی انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ آنے کا چانس نہیں ملے گا اسی لئے دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے یہاں ہم جو گوئیں گے آخرت میں وحی کاٹیں گے یہاں ہم جو کریں گے اسی کا بدلہ وہاں پائیں تو ایک لمحے کی دنیا میں دوبارہ آنے کی مولت نہیں ملے گی اللہ نے فرمایا کلہ تو کہہ رہا ہے کہ مجھے دنیا میں لوٹا دیا ہے اللہ تجھے دنیا میں ہم نے پوری ٹائم دے دی ہے پوری مولت دے دی ساٹھ سال پچاس سال چالیس سال تو گزار کے آیا ہے اب تو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ تھوڑا سا ٹائم مور دے دے کلہ ایسا ہونے والا نہیں اور دوسرے مقام پر اللہ نے قرآن میں کہا اگر ان کو دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تب بھی یہ صدرنے والے نہیں یہ پھر وہی کام کرے تو میرے بھائیو انسان کو توبہ کرنے میں جلدی کرنے چاہیے انسان کو اپنی توبہ کو کل پہ نہیں ٹالنا چاہیے کل کس نے دیکھا ہے جس کل کے اوپر ہم اپنی توبہ کو ٹال دے کتنے لوگ ہیں ان سے نماز کے لئے بولو کہتے ہیں مولی صاحب دعا کرو آپ دنیا کے کاموں کے لئے تو کبھی نہیں کہتے ہیں مولی صاحب دعا کرو دنیا کے کام آپ خود کرتے ہیں پیسہ کمانا ہے تو آپ کاروبار کرتے ہیں محنت کرتے ہیں پیٹ بھرنا ہے تو کھانا کھاتے ہیں پیاس لگی ہے تو پانی پیتے ہیں کام جب دین کا آتا ہے کام جب اللہ کا آتا ہے تو آپ دعا کے اوپر اوڑا دیتے ہیں کہ آپ دعا کیجئے نہیں اگر آپ نماز نہیں پڑتے اور آپ یہ سوچتے کہ کل سے شروع کریں گے تو یاد رکھئے وہ کل کبھی زندگی میں آنے والا اس کل کو آج میں تبدیل کیجئے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب ان کو قتل کرنے کی پلاننگ بنائی بھائی بھائی کو قتل کرنے کے لئے تیار ہو گیا اسی لئے علماء کہتے ہیں کہ حسد جو ہوتا ہے بڑی خطرناک چیز ہے اللہ ہم سب کو حسد سے بچا کر حسد کرنے والا اللہ کی تقدیر کو نہیں مانتا اس لئے کہ جو اللہ کی تقدیر کو مانے گا وہ کبھی کسی سے حسد نہیں کرے بھائی تقدیر کا عقیدہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب ہم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو سب کچھ لکھ دیا گیا اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت تھی کہ جب ماں کے پیٹ میں ایک سو بیس دن کا چار مہینے کا بچہ ہوتا ہے تو چار چیزیں لکھ دی جاتے ہیں روح ڈھا دی جاتی اور چار چیزیں لکھ دی جاتی ہیں اس لئے چار مہینے کے اوپر کا بچہ اگر مرا ہوا پیدا ہو تو تب بھی جنازے کے نماز پڑھنی چاہیے اللہ معلومانی کا یہی موقع ہے اور یہی صحیح یہ زیادہ مصبوط ہے چار مہینے کا بچہ تھا روح ڈال دی گئی اور چار چیزیں لکھ دی گئی عمل لکھ دیا گیا عمر لکھ دی گئی روزی لکھ دی گئی اور بدبقت ہے کی خوشبقت ہے نیک ہے کی برا ہے یہ بھی لکھ دیا گیا تو جب روزی لکھ دی گئی عمل لکھ دیا گیا عمر لکھ دی گئی اب جو انسان حسد کر رہا ہے وہ اللہ کی تقدیر کو کام آنکھا کسی کے بارے میں یہ سوچنا کہ اے اللہ اس کو زیادہ دولت مل گئی مجھ کو کم ملی اس کی چھن جائے مجھے مل جائے یہ تو تو اپنی تقدیر کے تقدیر کے اوپر ترہ ایمان کمزور ہے تو حسد سے اپنے دل کو پاک کرو مجھا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو حسد ہوا تھا اور اس میں بھی ایک نقطہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بارہ بچوں میں سب سے زدہ پیار دو بچوں سے کرتے تھے حضرت یوسف سے اور ان کے بھائی بنیانی اسی علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کے کئی بچے ہوں تو محبت تو نیچورل بات ہے محبت کسی سے کم اور کسی سے زیادہ ہو سکتی ہے مگر اظہار محبت میں برابری ہونی چاہیے آپ گھر میں کوئی سامان لاتے ہیں ایک بچے کو دیتے ہیں باقی تین کو نہیں دیتے ہیں آپ حسد کے بیچ پیدا کر رہے ہیں آپ بھائیوں میں نفرت کے بیچ بو رہے ہیں آپ نے کسی ایک بیٹے کو پروپٹی دے دی کسی ایک کو محروم کر دیا آپ نے حسد کی بنیاد ڈالی ہے آج بڑے بڑے نمازی بڑے بڑے تقویدار اور بڑے بڑے تحجد گزاروں کے گھروں میں یہ مسئلے چل رہے ہیں اولاد کے درمیان نائم صاحب یاد رکھو شریعت ایک طرفہ نہیں ہے اگر شریعت میں والدین کے حقوق ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باق جنت کا دروازہ ہے تو اسی شریعت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اولاد کے ساتھ نائم صافی کرنے والا بہت بڑا مجرم ہے اللہ کی عداد نبی کے پاس ایک کیس آیا ایک صحابی آئے اے اللہ کے نبی اپنی زمین کا ایک ٹکڑا ایک باغ اپنے بیٹے کو دینا چاہتا ہوں حبا کرنا چاہتا ہوں آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں اللہ کے رسول نے پوچھا اور بھی بیٹے ہیں کہاں یا رسول اللہ اور بھی بیٹے ہیں کہہ سب کو دیا ہے کہہ سب کو نہیں دیا ہے آپ نے فرمایا کہ یہ ظلم ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی ظلم کی گواہی نہیں دیسا دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا یہاں تک اہل علم نے لکھا ہے کہ اولاد اگر نافرمان ہیں ناقص ہیں ناکاری ہیں تب بھی باپ کو یہ حق نہیں پہنچتا تاکہ اس کو لا دعویٰ کر دے اس کو اپنی جائدات سے آب کر دے محروم کر دے ہمارے یہ بڑی عام بات ہے کسی اولاد پر ماں باپ کسی وجہ سے ناراض ہو گئے دھمکی دیتے ہیں ہم تجھے آب کر دیں گے غلط ہے یہ بڑے باپ غلط ہے اگر آپ کی پروپرٹی میں آپ کا بیٹا وارث ہو رہا ہے نا یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے آپ کو اس نظام سے چھڑ چھڑ کرنے کی اجازت نہیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام بارہ بیٹوں میں دو بیٹوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور یہ ظاہر کرتے تھے کہ میں محبت اس سے زیادہ کرتا ہوں یہ مسئلہ تھا اسی لئے کبھی بھی باپ کو یہ ظاہر نہیں کرنا چاہیے محبت کسی سے زیادہ ہو سکتی ہے مگر جب حقوق کی بات آیا برابری حضرت یعقوب کی محبت ان کے بچے کے لئے وبال جان بن گئے بھائیوں نے آپس میٹنگ کی کہنے لگے ہمارا باپ ہم دس بھائیوں سے اپنی محبت نہیں کرتا جتنا ان دو بھائیوں سے کرتا ہے وہ دو بھائی الگ مان سیتے ہیں کہا کہ ہم دس دس تو ایک پورا جتھا ہیں ایک پورا ہمارا جو ہے ایک پوری ٹیم ہے ہم دس کا کہ وہ ویلو نہیں جو ان دونوں کی ویلو ہے ہمارا باپ کو بڑا گمرا ہو گیا پیغمبر تھے حضرت یعقوب ایک تو باپ سے اوپر سے پیغمبر تھے مگر شیطان جب انسان کا دماغ گائیوٹ کر دیتا ہے کیسے کیسے جملے انسان ادا کرتا ہے آج ہمارے سماج جبھی کبھی ہم نے دیکھا ہے کہیں اولاد اور والدین کا آپس میں ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو کبھی کبھی اولاد کی زبان سے بڑے گندے اور بڑے بےہودہ جملے اپنے ماں باپ کے حق میں نکل جاتے ہیں یاد رکھو میرے بھائی اولاد ترقی کے جتنے سوریہ پر پہنچ جائے اور اعلیٰ مقام پر پہنچ جائے ماں باپ کا درجہ اور مقام اپنی جگہ قائم دے میں کہتا ہوں ماں باپ اگر غلط بھی ہیں ماں باپ آپ اس کے ساتھ نائنصافی بھی کرتا تب بھی آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ ان کی شان میں بدتمیزی کریں ماں ماں رہے گی باپ باپ رہے گا ماں غلطیوں کے باوجود ماں رہے گی باپ اپنی غلطیوں کے باوجود باپ نے دنیا کے سب سے بڑا باپ اگر کوئی ہے تو شرک ہے اللہ نے شرک کے باوجود ماں باپ کا احترام کرنے کوئی فرمایا اگر تیرے والدین تجھے شرک کرنے کی تعلیم دے ان کی وہ بات مت مان لیکن دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی اور اچھا سلوک وہ تمہیں کرتے رہنا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے دو بیٹوں سے زیادہ پیار کیا باقی دس بیٹوں کو یہ بھاری گزرا انہوں نے کہا ہمارا باپ گمراہ ہو گیا ہے بھٹک گیا ہے سٹھیا گیا ہے اکتلو یوسو قتل کر دو یوسو بھائی بھائی کو قتل کرنے کے لئے تیار ہو رہا ہے حسد کی بنیاد آج اس سماج کی خاندانی دشمنی اور نفرت کے پیچھے اگر آپ سبب تلاشیں گے نا تو کہیں نہ کہیں حسد ملے گا کہیں نہ کہیں انانیت ملے گی دو چیزیں خاندانی جھگڑوں میں دو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں ایک حسد ایک انانیت میں ہوں میں 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 ہوں اس کی کیا حیثیت ہے میرے ساتھ یہ جو میں والا جملہ ہے نا یہ دنیا میں سب سے پہلے ابلیس نے کہا ابلیس نے کہا میں آدم سے بہتر ہوں خلق تلی من نار و خلق تلی من تین تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا مجھے آگ سے پیدا کیا ہی اللہ میں آدم کو سجدہ نہیں کرتا تو دنیا میں سب سے پہلے میں کہنے والا ابلیس تھا اس کے بعد میں کہنے والا قارون تھا جس نے اپنی دولت کے بارے میں کہا تھا انما اوتی توو علا علم یہ دولت مجھے ملی ہے میرے علم سے ملی ہے میرے ٹیلنٹ سے ملی ہے میرے باپ نے ترکے میں نہیں چھوڑی ہے کسی نے بھیق میں نہیں دی ہے میں نے کمائی ہے یہ دولت مجھے ملی ہے یہ میرا ٹیلنٹ ہے اور تیسرا انسان جس نے کہنے والے تو ڈوب گئے مر گئے ہلاک ہو گئے برباد ہو گئے اس لیے میں کا نعرہ مت لگاؤ میرے بھائی جس کو ہندی میں کہتا ہے اہنکار میں کچھ ہوں اللہ کو اہنکار پسند نہیں تو کہے کا کچھ ہے بھائی مٹی سے پیدا ہوا ہے حقیر پانی کے قطرے سے پیدا ہوا ہے تیری اوقات کیا ہے مٹی سے پیدا ہوا ہے ایک دن مٹی میں جائے گا نہ تیرا خوبصورت جسم باقی رہے گا نہ تیری زمین و جائدات تیرے ساتھ جائے گی نہ تیرے بچے تیرے ساتھ جائے گی کس بات کا غرور ہے کس بات کیا کر ہے تو یہ جو دو چیزیں ہیں خاندانی جھگڑوں میں ایک حسد اور ایک تکبر انانیت یہی ہم کلے دور دی تو بھائیوں نے کہا کہ یوسف کو قتل کر دو یوسف کو قتل کر دو یا کہیں چھوڑ دو جب وہ نہیں رہے گا تو ہمارا باپ ہم سے محبت کرے گا اب اتنا بڑا کرائم کرنا ہے نبی کے گھر کے لوگ ہیں بھائی نبی کے بیٹے ہیں نبی زادے ہیں اتنا بڑا کرائم کرنا ہے تو شیطان دماغ کو ڈائی وٹ کیسے کر رہا ہے کہتے ہیں وَتَقُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ کہا کہ آج قتل کر دو کل توبہ کر لیں کل صدر جائیں گے آج پہلے اس مسئلے کو حل کرو آج یوسف کا کام تمام کرو بعد میں ہم لوگ توبہ کر لیں گے یہ بہت بڑا شیطان کا وسوسہ ہے میرے بھائی ہم توبہ کو کل پہ ٹالتے کل پہ نہ ٹالو توبہ بھی کرو موت کی کوئی گارنٹی نہیں اسی لئے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَعَنْفِقُونِ مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِن قَبْلِ اَنِيَاتِيَا حَدَكُمُ الْمُوتِ اس کے پہلے کہ تمہارے پاس موت آ جائے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اللہ کی راہ میں خرچ کرو اپنے آپ کو جہنم کی جاگ سے بچاؤ آج ہمارے گھروں کا ماحول کیا ہو رہا ہے گرمی کم کی چھٹیاں ہو گئی اسکولوں کی بڑا بہترین موقع ہے کہ اپنے بچوں کو اس سمر وکیشن میں آپ کچھ دین سکھانے کے بارے میں بھی فکر کریں ظاہر ایک کورنمنٹ اسکول میں اس کو دین تو نہیں سکھائے جا رہا ہے بہت بڑے کسی اچھے اسکول میں آپ نے ڈال دیا توڑی بہت اس نے غردو سیکھ لیا دین کیا ہے اللہ کیا ہے قرآن کیا ہے توحید کیا ہے عقیدہ کیا ہے نماز کی دعائیں کیا ہیں اس پر بھی تو کچھ کام ہونا چاہے اگر ہم نے اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ نہیں دی میرے بھائی حالات آپ بڑی تیزی سے دیکھ رہے ہیں کیا ہوگا ہے ایک تو اسلام و فوبیہ کا جو پروپیگنڈے کا جو دور چلا ہے وہ الگ جگہ کہیں فلموں کے ذریعے کہیں میڈیا کے ذریعے اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف نفرت جم کر کے پروسی جاری ہے ذریعوں میں اور دوسری طرف ہمارے گھروں کا حال یہ ہے کہ نہ ہمارے لڑکے دیندار ہیں نہ ہماری لڑکیاں دیندار ہیں نہ ہمارے نوجوان لڑکوں کے اندر دین کی جانکاری ہے دین کی سمجھ بوجھیں نہ ہماری لڑکیوں کے اندر لڑکیوں کا معاملہ تو اور بھی برا ہے ہمارے یہاں عورتیں دین کے معاملے میں زیرو ہیں کوشش کرو میرے بھائی کہ اپنے گھر والوں کو اپنے بال بچوں کو دین سکھاؤ قرآن کریم کیوں مشہور آیت میں اکثر تقریروں میں بیان کرتا ہوں قرآن کے اٹھائیس میں پارے کی اللہ نے فرمایا اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ انسان اپنے بچوں کو اپنے پریبار کو دنیا کی آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا ارے آگ میں جلتا ہوا چھوڑ دو بچے کو خروچا جائے بچے کی انگلی جل جائے ماں باپ بے چین ہو جاتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ جس پریبار سے تم اتنی محبت کرتے ہو جس فیملی سے تم اتنا پیار کرتے ہو وہ فیملی جہنم کی آگ میں جل رہی ہے تمہاری بیوی جہنم کی آگ میں جل رہی ہے تمہارے بچے جہنم کی آگ میں جل رہی ہے تمہیں کوئی ٹینشن نہیں تمہیں کوئی فکر نہیں قو انفسکم و اہلیکم نارا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ وقودہ الناس والہجارہ اس کا ایدھن انسان اور پتھر ہوں گے اس آیت کی تفسیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں علموہم وعتبوہم اپنے بچوں کو کیسے بچاؤگے جہنم کی آگ سے اپنی بیویوں کو کیسے بچاؤگے اپنی پریبار کو کیسے بچاؤگے حضرت علی کہتے ہیں ان کو تعلیم سکھا کر کے ان کو علم دین سکھا کر کے ان کو عدب سکھا کر کے آج ہماری نوجوان نصر چاہے وہ لڑکے ہو چاہے وہ لڑکیاں ہوں نہ ان کے اندر دینداری ہے نہ اخلاق ہے نہ تمیز ہے نہ ان کا چال چلن اسلامی ہے نہ ان کا لباس اسلامی ہے نہ ہمارے معاملات اسلام کے مطابق ہے میرے بھائیوں ہم اللہ کیا مو دکھائیں گے ہم اللہ کو کیا مو دکھائیں گے سال میں ایک مرتبہ عید کی نماز پڑھ لینے سے ہفتے میں ایک جمعہ کی نماز پڑھ لینے سے دینداری کہاں قداری جب انسان کے اندر وائرس زیادہ خطرناک ہو تو پھر انٹی وائرس کا ڈوز بھی اتنا مضبوط ہونا چاہے اس وقت اسلام سے دور کرنے والے بہت طریقے کے فتنے چل رہے انٹرنیٹ کے ذریعے ٹی وی کے ذریعے اور تمام چیزوں کے ذریعے آج اسلام سے دور کرنے والی ہزاروں چیزیں ہمارے آس پاس میں پھیلے ہوں اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسلام سے قریب لائیں اور کب ہم قریب لائیں گے جب ہم سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں بچوں کو نیک بنانا ہے سب سے پہلے ہمیں خود کو نیک بنانا ہو ماں اگر چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی باہیا اور باپردہ بنے ماں کو خود باہیا اور باپردہ بننا پڑے قرآن کریم میں سورہ کحف میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا کہ حضرت موسیٰ حضرت خزیر ایک گاؤں میں گئے چل حالی پیغمبر دغستہ تو آیا ان کو لیکن بہرحال بقیل لوگ تھے ہمارے بنارس میں آج بھی بہت ساری مسجدوں میں ماف کیجئے گا اس کو پرسنل مت لیجئے گا لیکن آج بھی بنارس کی بہت ساری مسجدیں ہیں جہاں خدبہ دینے والا خطیب آتا ہے اور جو مو لے کر کے وہ خدبہ دینے آتا ہے وہی مو لے کر کے چلا جاتا ہے ہماری قوم اتنی بڑی بیغیرت ہے کہ وہ خطیب جو ہفتے بھر تیاری کر کے محنت کر کے جاڑا گرمی برسات کی صعوبتیں اٹھا کر کے ہماری مسجدوں میں آ کر کے خدبہ دیتا ہے اس کو ایک گلاس پانی کوئی کشنے والا نہیں بنارس کی بہت ساری مسجدوں میں یہا ہے اور بعض ایسی مسجدیں میں نام نہیں لوں گا بڑے بڑے نام بڑے اور درشن بڑے چھوٹے بڑے آلی شان اور بڑے پیسے والے لوگ وہاں آس پاس میں رہتے ہیں وہاں خطیب کو کوئی ایک وقت کا کھانا کھلانے والا نہیں چلو وہی خطیب آیا اس کو کھانا کھلا جامعی اصرفیہ کے اسادزہ وہاں کے طلبہ کو لوگ بھلا کر کے خدبہ جلواتے ہیں اتنی توفیق نہیں کہ صاحب وہ آٹو سے آیا ہوگا رکشے سے آیا ہوگا اس کو دو چار سو روپیہ ہم قرائے کے طور پر دیتے قرائے بھی دیتے تو کوچھ کے دیتے تاکہ زیادہ نہ دیتے یہ ہماری علماء کی عزت اور ہماری قدردانی ہے اللہ ہم سب کو معاف کرو میرے بھائیوں دین کے معاملے میں تھوڑے حساس بنے تھوڑا دین کے معاملے میں اپنا دل ہم بڑا کریں اپنے اولاد کے اندر آپ علماء کی محبت پیدا کریں علم دین کی محبت پیدا کریں اللہ نے نوازہ ہے جیسے آپ اپنے بچوں پر کھرچ کرتے ہیں اپنے بار پر کھرچ کرتے ہیں اپنے شوق پر کھرچ کرتے ہیں دین پر بھی کھرچ کیجئے یہ بھی آپ کی اور ہماری ذبہ داری ہے اللہ نے فرمایا وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ عَنْيَاتِيَا حَدَقُ الْمَوْتِ اس کے پہلے کی موت آئے اللہ کی راہ میں خرچ کیا قیامت کا دن ہوگا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ انسان اپنے رب سے بات کرے گا آمنے سامنے اللہ بندے سے بات کرے گا کوئی ٹرانسلیٹر بیش میں نہیں ہوگا انسان اپنے داہینے طرف دیکھے گا اسے اپنے آمال نظر آئیں گے بائیں طرف دیکھے گا اپنے آمال نظر آئیں گے سامنے دیکھے گا جہنم کی آگ نظر آئے گی اللہ کے نبی آگے فرماتے فَتَّقُ الْنَار اے میری امت کے لوگو جہنم کی آگ سے بچو وَلَوْ بِشِقِّ تَمَرَا اللہ کی راہ میں ایک خجور دے کر کے بھی بچ سکتے ہوتے ہو حضرت موسیٰ کو تو پہلے ہی گصہ آیا تھا کہ ان لوگوں نے کھانا تک نہیں پوچھا ہے حضرت موسیٰ نے توجہ نہیں دی حضرت خضر کھڑے ہوئے اور دیمار جو گرنے والی تھی اس کو سیدھا کر دیا اب حضرت موسیٰ جنہوں نے تیہ کیا تھا کہ حضرت خضر کی کسی بات پر اعتراض نہیں کریں انہوں نے اعتراض کر دیا انہوں نے کہا کہ لوشی تلت تخصت آ رہی ہے اجرا آپ کو اس کی اجرت لے لینی چاہیئے تھی دو یتیم بچوں کے مکان کی تھی یہ دیوار دو یتیم بچوں کے مکان کی تھی اور ان کا باپ ایک نیک انسان تھا اس لیے اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں دیوار کو گرنے نہ دوں کیونکہ دیوار کے نیچے خزانہ چھپا تھا اگر دیوار گر جاتی خزانہ سامنے آ جاتا اور گاؤں والے بخیل اور کنجوس تھے بچوں کا خزانہ لوٹ لیتے تو باپ نیک تھا نیک باپ کی اولاد کے خزانے کو اللہ نے لوٹنے نہیں دیا اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں ان کے خزانے کی حفاظت ہوں اس آیتِ کریمہ پر اللہ میں ابن کسیر تفسیر ابن کسیر میں لکھتے ہیں حرفِ ذا بِ صلاحِ ابھیِ ان دونوں بچوں کے خزانے کی حفاظت اگر ہوئی ہے ان کے باپ کی نیکی کی وجہ سے ان بچوں کی کسی نیکی کا ذکر نہیں ہے ان کی نماز کا ذکر نہیں ہے ان کی کسی تقوی تحارت کا ذکر نہیں ہے ان کے باپ کی نیکی کا ذکر ہے میرے بھائیو اپنے بچوں کا فیوچر اگر بنانا چاہتے ہو اپنے بچوں کا مستقبل اگر بنانا چاہتے ہو اپنے بچوں کے جان و مال کی حفاظت چاہتے ہو تو اپنے آپ کو صالح بنا لو اپنے آپ کو نیک بنا لو آپ کی نیکی آپ کے بچوں کی حفاظت کا ذریعہ بنے گی آپ کے بچوں کو ایک بہترین مستقبل دے گی اور تاریخ گواہ ہے جب ماں واپ نیک رہے ہیں تو بچے بھی اپنے ماں واپ کے نقشے قدم پر چلے ہیں تو اولاد کی تربیت کے تعلق سے یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ پہلے ہم اور آپ اپنی اصلاح کریں اس کے بعد اپنی فیملی پر ہم سب توجہ دیں اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی توفیق اتا فرمائے رب العالمین ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے اپنے نبی کے طریقے پر رکھے توحید و سنت پر رکھے جو ہمیں بیمار ہیں اللہ ان کو شفاہ کامل عجل عطا فرمائے جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاربار میں برکت نصیب فرمائے جو کسی قسم کے مسئلے مسائل میں ذہنی اور جسمانی تکلیف میں ہیں اللہ سب کی تکلیفوں کو دور فرما دے اللہ ہمارے نوجوانوں کو ہماری ماں و بہنوں کو اس وقت ارتداد کا فتنہ بڑی تیزی سے چل رہا ہے اللہ اس فتنے سے بھی ہم سب کو بچائے اللہ ہماری نوجوان نسل کو اللہ بے ہیائی اور بدکاری سے بچائے رب العالمین جو ہم میں سے نماز سے دور ہیں اللہ ان کو نمازی بنا دے جو دین سے دور ہیں ان کو دیندار بنا دے جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو آمین و آخر دعوانا الحمدللہ